دنیا میں سب سے بڑا پرچار جب ہوتا ہے جمہوریت کا ہوتا ہے ملکی اور قومی معاملات میں عوام کی شراکت کی بات ہوتی ہے اور دوسری بات انسانی حقوق کی رہتی ہے لیکن ایک طویر زمانہ سیاست کی ان غلام گردشوں میں گھومتے پھرتے کم از کم میں ذاتی طور پر اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ دنیا میں اگر کمزور ہے تو وہ جمہوریت ہے دنیا میں اگر مظلوم ہے تو وہ جمہوریت ہے پوری دنیا میں انسانی حقوق کی تحفظ کی ادارے بنتے ہیں لیکن پوری دنیا میں غریب انسانیت کے حقوق پامال ہوتے ہیں کمزور قوموں کے حقوق پامال ہوتے ہیں پاکستان میں دیکھیں عالمی اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے دنیا میں وہ طاقت کے بلبوتے پہ کرتی ہے عوام کے منشاہ کے مطابق نہیں کرتی دنیا کے جغرافیے کو تبدیل کرتے ہیں لیکن پبلک کو نہیں دیکھتے ہیں اور آج اگر دنیا تقسیم ہے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں اور مزید بانٹا جا رہا ہے یہ تقسیم عالمی قوتوں کے مفادات کیلئے ہے یہ عوام کی آزادی اور ان کے خوشحالی کے لئے نہیں ہے لیکن لفظ جمہوریت ہے عوام کی حکومت عوام کی شراکت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ممالک بنا کر دنیا کو جغرافیائی طور پر تقسیم کیا جاتا ہے نئی نئی سرحدیں بنائی جاتی ہیں لیکن جب انسانی حقوق کا لفظ آئے گا تو امریکہ اور مغرب کے لئے اس کے کوئی سرحدات نہیں ہے اس نام پر جس ملک پر جاہیں اپنے فوجی اتار دیں لیکن انسانی حق اور پھر انسان کا خون بہتا چلا جاتا ہے جتنا جتنا وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اتنا اتنا انسان کا خون ارزان ہوتا چلا جاتا ہے میں نے اسی لئے کہا تھا کہ آپ اگر فاتح کی ایک سو پچیس سال کی سٹیٹس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں جس سٹیٹس کے تحت قبائل کی چھے نسلیں گزر چکی ہیں اور ان کی ایک خاص طرز زندگی اور ان کا ایک خاص بودباش وہ پختہ ہو چکا ہے ان کی زندگی میں سرائط کر چکا ہے ان کی طبیعت سانیہ بن گیا ہے آج جب ان کو ایک نئے سٹیٹس میں آپ لے جا رہے ہیں تو کم از کم عوام سے پوچھ لو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب میں عوام سے پوچھ رو قبائلی عوام سے پوچھنی کی بات کرتا تھا تو طاقتور قوتیں میرے اس لفظ کا مزاق اڑا دیو اور میں نے یہ بھی کہا تھا ان سے کہ اگر آج آپ قبائل کے عوام سے نہیں پوچھیں گے تو کل کشمیر ہڑپ ہو جائے گا اور ہندوستان وہاں پھر کشمیری عوام سے نہیں پوچھے گا پاکستان کا استصفہ برائے کا موقف دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا اور وہی ہوا اگر اس طرح بندلقامی طاقتیں جبر کی بنیاد پر کمزور قوموں پر اپنے فیصلے مسلط کرتی ہے اور ہماری مقامی اسٹیپ ڈیشمنٹ کو دباؤں میں لاکر اپنے ہی قوم پر جبری فیصلے مسلط کرتی ہے آپ بتائیں پھر ایسی قوم کا مستقبل کیا ہوگا کیا آپ حاصل کر سکے گئے تو میں تو ظاہر ہے کہ جو شکایتیں آج آپ کر رہے ہیں میں نے اپنا حق ادا کیا ہے میں نے یہ ساری باتیں آپ سے کہی ہیں مجھے کہا گیا مولانا صاحب آپ تو قبائل کی نمائندے نہیں ہیں پارلیمنٹ میں آپ کیوں قبائل کی بات کرتے ہیں اور قبائل کی جتنے نمائندے ہیں وہ تو سب ہمارے ساتھ ہیں تو میں نے اس وقت بھی ان سے کہا تھا کہ قبائل کے انیس نمائندے ہیں صرف چار آپ کے ساتھ ہیں پندرہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن ان پندرہ کے ہاتھ پاؤں تم نے باندے ہوئے ہیں ابھی آپ ان کے ہاتھ پاؤں کھول دیں میں ابھی پریس کانفرنس میں پندرہ آدمیوں کو پیش کر کے پاٹہ ان زمان کے خلاف ان کا بیان دلوان آج وہ بھی مشیمان ہیں کہ ہم نے کیا کیا مجھے کہا گیا کہ قبائل کا نوجوان چاہتا تھا قبائل کا یوت یہ چاہتا تھا تو میں نے کہا قبائل کی یوت کی تین تنظیمیں ہیں ان تین تنظیموں میں ڈھائی میرے ساتھ ہیں آدھی آپ کے ساتھ ہیں آپ اس آدھی کو آگے آگے کر رہے ہیں اور ڈھائی تنظیمیں جو ہمارے ساتھ ہمارے موقع اس کی حمایت کر رہے ہیں اس کو آپ کیوں نہیں سننا چاہتا ہے اس کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں تو یہ رائے کا ایک اختلاف ہوتا ہے لیکن رائے کے اختلاف کا فیصلہ عوام کرتی ہے جب پارٹیوں کے اندر رائے کا اختلاف ہوتا ہے تو پارٹی کا کارکن فیصلہ کرتا ہے لیکن یہاں پر جبر کیا گیا ہے اور آج ہر قبائلی پریشان جو بے گھر ہو چکے تھے ابھی تک ان کو گھر نہیں ملا ان کے گھروں کا سامان ان کو نہیں ملا جو چھوڑ کے آئے تھے جب واپس ہوئے لٹ چکا تھا کس کس کو رویا جائے گھروں میں گلی کوچوں میں جنگل اگائے تھے اس کے بھی کہا گیا کہ خود کاٹو آج بھی قبائل پاکستان کے اندر ڈائس پورا ہے کراچی سے لے کر گل گل تک قبائل پھیلا ہوا ہے پنجاب میں قبائل پھیلا ہوا ہے کیوں آپ نے گھر واپس جانے کے قابل نہیں رہا ہے یہ زیادت کیوں کی گئے کیوں سب زباغ دکھائے گئے ہر سال ہم سو عرب یا گیارہ سو عرب سو عرب روپے مسالانہ اور ایک ہزار عرب ہم دس سال میں دیں گے پانچ سال گدر گئے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پچاس سے ساٹھ لاکھ عرب کے درمیان ہمیں پیسہ ملا ہے پچاس عرب ملا ہو ساٹھ عرب ملا ہو ستر عرب ملا ہو مجھے کوئی قبائل ہی بتائے کہ وہ پیسہ کس کو ملا ہے کہاں خرچ ہوا ہے ہاں کچھ خاص ایریاز ہیں خاص خاص ایریاز ان خاص ایریوں میں سڑکے بھی بنائی گئی ہیں ان خاص ایریاز میں کچھ قلعے بھی بنائے گئے ہیں ان خاص علاقوں میں کچھ ایک دو چار مساجد بھی بنائی گئی ہیں جب دنیا کے وفود آتے ہیں تو وہی لے جاتے ہیں ان کو دکھانے کیلئے دیکھو قبائل نے کتنی ترقی کر لیا اور یہ کل قبائل کا ایک فیصد علاقہ نہیں ہے آج تک قبائلی علاقوں میں ایک انچ قبائلی زمین اس کا پٹوار نہیں ہوا وہ بندوبستی نہیں بن سکی پٹواری وہاں نہیں جا سکتا زمین کی تقسیم نہیں ہو سکتی وہاں پر چین نسلوں سے جو زمین اور ہمارا خاورہ ہمارا مشترک چلا آ رہا ہے آج کس بنیاد پر آپ کو تقسیم کریں گے اور کیا یہ خصوصی سٹیٹس جو قبائل کو حاصلتا دنیا میں کسی اور ملک میں حاصل نہیں ہے لوگوں کو ستر اسی ممالک ہم دنوا سکتے ہیں کہ جہاں ان ملکوں کے اندر مختلف علاقوں کی سٹیٹس مختلف ہے لوگوں کے سہورت کیلئے ان کا اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت بھی جا رہی ہے لیکن ہم مظلوم ہیں میں نے جب کہا عوام سے پوچھو مذاق اُڑاتے تھے قبائل کون ہوتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں گے تو نصیجہ کیا ہوا بلوچستان پاکستان میں بات میں شامل ہوا آج تک وہاں پر اسٹیبلیشمنٹ کی حکومت ہے وہاں کے عوام کی نمائندہ حکومت کی حیثیت ڈم بھی ہوا کرتے ہیں اور اب جب قبائل کی بات ہوگی لاکھ دفعہ آپ کا انزمام ہو لیکن وہاں پر دہشتگردی کے نام پر جو تنظیمیں ہیں وہاں پر جو بندوق کی سیاست چل رہی ہے یہ جاری رہے گی پھر اس کے خلاف آپریشن ہوں گے تاکہ پاکستان کی طاقتور بھلا آپ لوگوں کو منتخب کریں بھلا آپ کی منتخب نمائندے ہوں بضایر نظر آئیں گے لیکن جمہوریت کمزور رہے گی مظلوم رہے گی انسانی حقوق پامال ہوں گے اور یہ چلتا رہے گی اب ایک فیستہ ہے ہو گیا ہے اگر آپ ناراض نہ ہوں میں ایک پرانی بات دوبارہ اگر دوہ رات ہوں تو خطہ نہیں آپ بھی کہہ رہے ہوگا اس وقت تو میری بات نہیں مانی گئی جو میں نے کہا عوام سے پوچھ لو قبائل سے پوچھ لو ریفرینڈم کرا دو آج تو پانچ ساتھ گدر گئے نا اب تو آپ کو انزمام کا مزہ آگیا ہوگا نا اب تو انزمام کے ذریعے سے خوشحالی خوشحالی آ چکی ہوگی نا اب تو قبائل علاقہ فرانس کے برابر برابر ہوتا نظر آ رہا ہوگا پیرس بن رہا ہوگا چلو آج ریفرینڈم کرا دو پتہ چل جائے گا کہ قبائل عوام انزمام کو قبول کرتے ہیں یا اس کو مصارد کرتے ہیں ابھی مانوے ہیں پانچ ساتھ گدر گئے ہیں لوگوں پر جو بیٹی ہے اس کے نتیجے میں اگر وہاں واقعی خوشحالی آئی ہے اور لوگ مطمئن ہیں لوگ کہیں گے بسم اللہ ہمیں انزمام قبول ہے ہمارے سران کو کوئی مصارد نہیں لیکن فیصلے عوام کی اگر مرضی پہ ہوں عوام کی وہ مرضی جس مرضی کا حق اللہ نے ان کو دیا ہے جب اللہ انسان کو ایک فیصلہ کرنے کا حق دیتا ہے وہ حق ایک طاقتور انسان ان سے چھیل لیتا ہے بڑا آسان آگیا ہے جمہوریت مرضا بات جمہوریت کفر ہے اس جہالت کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے یہ چیزیں ہیں ہماری نظر میں اور اب آپ کے پرابلم آگئے ہیں جو آپ کا انڈسٹیل آپ کے مسائل ہیں آپ کے مراعات ہیں وہ آپ سے چھیل لیے گئے ہیں تو اسی صوبے میں گدون انڈسٹیل زون کیوں بیٹھ گیا دی ہوئی مراعات آپ سے چھیل لیے ہیں ان سے پھر یہی مسئلہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ظلم صرف ایک علاقہ کے ساتھ کیوں ہوتا ہے یہ زیادتی ایک زبان بولنے والوں کے ساتھ پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے یہ زیادتیاں ایک خاص قومیت کے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں ظاہر ہے وہ نارے لگائیں گے چھکیں گے چلائیں گے اپنے حقوق کی بات کریں گے یہ پریشانی ہے اب ظاہر ہے جو ملک کو اقتصادی لحاظ سے تباہ کر گیا انڈسٹری کو تباہ کر گیا انڈسٹری تباہ ہوتی ہے تو پاکستان کی پیداواری صلاحیت گرتی ہے اور جب پاکستان کی پیداواری صلاحیت ختم ہوگی تو آپ بتائیں بازار میں کہاں سے مال آئے گا مارکیٹ میں کیسے مال آئے گا عام آدمی کی خرید کیلئے اگر جیب میں پیسہ ہو بھی تو مال نہیں ہے اور جب آئے گا تو طلب زیادہ ہوگی رسط کم ہوگی مہنگائی بڑھے گی تو یہ وہ مسائل ہیں اس وقت جو قبیل کے حوالے سے ہمیں درپیش ہیں میں اب بھی آپ سے ہر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو مسائل ہیں جب میں اس وقت بھی آپ کے حق میں لڑ رہا تھا تو نواز شریف کی حکومت تھی اور ہم ان کی اتحادی تھے میں نے پروانی کی اس بات کی کہ میں کسی حکومت کا اتحادی ہوں تو اب میں اس میں عوام کی بات نہیں کروں گا میں اس میں اختلاف راہ نہیں کروں گا اور انشاءاللہ اب بھی میں آپ کی آواز اپنی حکومت کے اقتدار کے ایواروں تک پہنچاؤں گا اور میں اپنی کوشش پوری طرح ہمارے آپ کے ساتھ ہوگی ہم جس طرح پہلے آپ کے صفح میں تھے آج بھی آپ کے صفح میں ہیں ہم پہلے بھی آپ کی جنگ لڑ رہے تھے آج بھی آپ کی جنگ لڑیں گے اور اندہ بھی انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم آپ کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے حافظ میں اس پر ابھی فی الحال تفسرہ نہیں کرنا چاہتا لانگ مارچ جو ہم نے کیے ہیں کسی کا باپ بھی اس کا ریکارڈ نہیں توڑ سکتا اور انشاءاللہ والعزیز رات کو جو آپ نے جلسہ دیکھا یہ خامخواہ اپنے سروں کی اوپر فرضی طور پر وہم کی بنیاد پر ایک دباؤ مسلط کر دینا اسلام آباد آ رہے ہیں اسلام آباد آ رہے ہیں اسلام آباد آ رہے ہیں اسلام آباد میں مکھیاں مارنے کیلئے آئیں کہ پبلک کا دماغ خراب ہے کہ ملک کو کون پاکستانی ہوگا جو ملک کی تباہی میں آج اس کے ساتھ شریک ہوگا اور انتظار اسلام آباد جائے گا لانگ مارشی کوئی اہمیت نہیں ہے دو پیسے کی اہمیت نہیں ہے میڈیا والوں میں تم سے خدا کا واسطہ دیتا ہوں پہلے بھی آپ نے اس کا دماغ خراب کیا اور اس ملک کو یہاں پہنچایا ہے اب دوبارہ خراب کر رہا ہوں چار سال میں آپ نے ان کی خرابیوں کو پاکستان میں یہاں تک دیکھا چار سال کی خرابی کا آپ ہم سے کہتے ہیں چار دن میں پورا کرو یہ گند اٹھاتے اٹھاتے شاید اگلی حکومتوں کو بھی ٹائم لگے گا ملک یہاں تک پہنچ چکا ہے ملک یہ کہتے ہیں دیوالیہ کے کنارے نہیں ہیں میں کہتا ہوں ملک دیوالیہ ہو چکا ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں اور اس حالت میں ہم وقت بزار رہے ہیں میں نے رات بھی آپ سے کہا کہ ڈالر دو سو روپے پہ جائے گا یہ عمران خان کی پہلی حکومت پہ ان کے اپنے معاشر ماہرین نے بات کی تھی اور آج انہی پالیسیوں کا ابھی تک 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 سو سو روپے اثرات جا رہے ہیں یہ اثرات ابھی رہیں گے اور ہم نے جلسوں میں کہا تھا کہ ہم حکومت تو سنبال لیں گے لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اس ملک کو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور اس پہ ہمیں پبلک کی سپورٹ چاہیے حوصلہ افضائی چاہیے اس قسم کی سوالات نہیں آپ حکومت کیوں نہیں شوڑ ریپر ایسا آسان بات ہے موز سے بات نکالنا اور جلدی سے تو یہ چیزیں سنجیدگی کے ساتھ خدا کیلئے میڈیا کی دنیا کو میں کہنا چاہتا ہوں ذرا اپنے گفتگوں میں سنجیدگی پیدا کر لو وقار پیدا کر لو وزن پیدا کر لو جب سوال کرو تو پتہ شلے کہ آپ کو وزیر سوال کر رہے ہیں اگر ملک دوپتا ہے تو صرف عوام کے نے دوپتا فوج کو بھی دوپتا ہے اگر ملک ڈوبتا ہے تو بیروکریسی کے بھی ڈوبتا ہے اگر ملک ڈوبتا ہے تو فضائیہ کے بھی ڈوبتا ہے بہریہ کے بھی ڈوبتا ہے بھریہ کے بھی ڈوبتا ہے یہ ملک ہم سب کا ہے ہم آج یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ملک کی اس مشکل میں سیاستدان ہوں یا ادارے ہوں انہیں ایک پیج پر مشترکہ اور متفقہ کے ذارہ دا کرنا ہوگا کوئی باراجستی کا احساس دلانے کی کوشش نہ کرے طاقتور ہونے کا احساس دلانے کی کوشش نہ کرے جمہوریت کو کمزور ہونے کا اور کمزوری کا احساس نہ دلائے عوام کی اب ہم نے آنے والے مستقبل میں کچھ صورتحال کو بہتر برانے کی طرف جانا ہے دنیا اس وقت آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہے مجھے پتا ہے چائنہ آپ کو سرکاری طور پر خط لکھ چکا ہے کہ ہم پاکستان کے مختلف شعبوں میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہیں اور اگریکلچر میں تمام محکموں میں یہاں تک کہ مواصلات میں ہاؤسنگ میں کہاں کہاں وہ آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں تو ہمیں حالات بنانے چاہیے جو میدان میں اسی پہ لگے ہوئے ہیں یہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہم پہلے قدم سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں اور میڈیا آخری قدم پر ہم سے سوال کرتی ہے تو یہ مسئلہ تھوڑا تھا وہ ہے آپ کو اور ہمارا ابھی تو حکومت نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بقیہ مدت اب باقی ہے اس کو پورا کرے گی کہتے ہیں خان صاحب کی گردانی ہو رہی تھی اس لیے وہ پہ ساور آئے ہیں کیا گردانی آپ لوگ کر رہے ہیں پتہ چل گئے کہ اتنا بڑا بہادر آدمی ہے اور ساستا پتہ دیکھو اسی کی کوئر کے وہ اسی کی کوئر کے سلام علیکم سلام علیکم